بیہار کے گیا سے دیش کی پرشد نرتکی نائے گائی کا رہی زدن بائی کا گہرہ سمبند رہا ہے زدن بائی فلم ابینیتہ سنیلدت کی نانی تھی آج بھی گیا میں زدن بائی کے نام کی حویلی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ اس حویلی میں رئیزو کیف محفل سستی تھی اور زدن بائی کی ٹھومری گاین اور نت کے ایک سے بڑھ کر ایک قدردان آتے تھے زدن بائی کے اسی محل کے پاس زفر نواب کا محل تھا جو اب زمین دوز ہو چکا ہے لیکن زدن بائی کو دی گئی ہیویلی آٹ بھی موجود ہے سنجدت کی نانی اور نرگس کی ماں تھی زدن بائی جانکار بتاتے ہیں کہ زدن بائی کی ماں دلیب بائی توایف تھی زدن بائی کو ویراست میں سنگیت نرت ملا تھا زدن بائی جب تھومری گاین کرتی تھی تو راجہ رجوارے رئیس منتر مقد ہو جاتے تھے جانکار بتاتے ہیں کہ زدن بائی کی تین شادیاں ہوئی تھی اس سمیں دولت باغ راجوارہ تھا جو آج کا گیا کا شہر کا پنچائیتی اکھاڑا ہے تب دولت باغ کے نواب زفر اددین ہوا کرتے تھے زفر نواب زدنبائی کے تھومری سے اتنے پرباویت ہوئے کہ انہوں نے اپنے محل میں ہی زدنبائی کو ایک حمیلی دی تھی دیش کی پرشید تھومری گائی کا تھی زدنبائی کا ایک محل آج بھی گیا شہر میں موجود ہے پنچائیتی اکھاڑا میں ڈائیٹ پریسر میں موجود یہ پہل جرن شرن حالات میں آتا رہ جا رہا ہے کنٹو اس محل کی آدھے زدنبائی کے نام سے ہی چمک ہوتی ہیں دیش کی پرشید تھومری گائی کا زدنبائی کے اس محل میں آنے والے یہاں آکر منت مانگتے ہیں اس طرح آج بھی لوگوں کے لیے یہ محل ایک زندہ سور روپ ہے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس محل کے سامنے کھڑے ہو کر مانگی گئی منت بھی پوری ہوتی ہے اس طرح سے زدنبائی کا محل آج بھی منت پوری کرنے والی ایک ستھڑی کے روپ میں بھی جانا جانے لگا ہے گیا سے ملا کولکاتا اور ممبائی کا لکش زدنبائی کا لگاؤ بنارس کولکتا کے ساتھ ساتھ گیا سے بھی رہا ہے حالانکہ زدنبائی کے تحاس کو گیا سے جڑے ان کے تتھیوں کو گمبیرتا سے اب تک ریکھانکت نہیں کیا گیا ہے لیکن جانکار کئی تتھیوں کو اجاگر کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ زدنبائی کا رشتہ بنارس اور کولکتا سے ہی ہے ساتھ ہی ساتھ گیا سے بھی بڑا رشتہ ہے اس سمیں بنارس کولکتا کے علاوہ گیا بھی نرتے سنگیت کا بڑا کیندر ہوتا تھا گیا میں زدنبائی کو سنگیت کے جو گر ملے وہ ممبائی میں ان کے سنگیت کی ہر پرتبہ سنگیت پریمیو کے سرچڑ کر بولنے لگی اور یہ سفلتہ کا مقام چھومنے لگی تھی اس کا پرماڑ گیا شہر میں اس تھی زدنبائی کا محل ہے زدنبائی گیا گھرانا سے بھی جڑی تھی اس کے تھومری گیا نرتے کے قدر کرنے والے رئیس پرسید راجہ رجوارے کے ونشج بھی تھے کئی پرسید راجاؤں کے ونشج زدنبائی کے محل میں تھومری گیا نرتے دیکھنے آتے تھے گیا میں زدنبائی کے کئی سال بھی تھے حالانکہ سمیں بیتنے کے ساتھ زدنبائی پرسید بھارتی گائی کا اور ابنیتری بھی بنی سنجدت بھی کہتے ہیں گیا ہمارا ننیحال سمیں سمیں پر گیا میں آنے والے پرسید فلم ابنیتا سنجدت کہتے بھی رہے ہیں کہ گیا سے یہ ہمارا گہران آتا ہے گیا ہمارا ننیحال ہے اس کا بڑا ادھارن زدنبائی کا محل ہے جو آج بھی موجود ہے اس کی دیکھ ریک میں ان کی پتری نرگز نے کافی سمیں تک کی لیکن پھر اب دیکھ ریک کے ابحاؤں میں اب بڑی ویراست اب اپنا آسکت تو دھیرے دھیرے کھونے لگی ہے زدنبائی کا محل جیند شیند ہو چلا ہے حالکہ ایسے دھروہروں کو کہیں نہ کہیں سنجو کر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس محل کو بنانے میں ادبوت کلا کی دکھائی گئی ہے جو دھیرے دھرے اپنے آپ میں ڈہتی جا رہی ہے تھپا ٹومری سے سفل ابنیتری کا سفل گیا میں گیا گھرانے سے جڑے پرندیت راجندر سیجوار شاستری اور شاستری گائکی سے جڑے ہوئے ہیں یہ زدنبائی کے سمبن میں کافی کچھ جانکاری رکھتے ہیں پرانے اتیاز کی چیزوں پر ان کی اچھی پکڑ ہے گیا گھرانے سے جڑے پنڈیت راجندر سیجوار بتاتے ہیں کہ زدنبائی کو زفر نواب سے پرشنیہ ملا جب فر نواب پڑے سنگیت پریمی تھے یہی وجہ ہے کہ زفر نواب کی حویلیوں کے بیچ میں زدنبائی کی حویلی آج بھی موجود ہے جو کہ ان کے دوارہ زدنبائی کو دی گئی تھی بتاتے ہیں کہ گیا میں پنڈیت سورگی مادھاب لال کٹاریا کے ساندید میں گائی کی سنگیت میں زدنبائی کا نکھار آیا اس کے بعد کولکتہ مومبائی کی رہا کھلی بتاتے چلی کہ زدنبائی کی مادھ پہلے سنگیت توایفوں کے پاس رہتے تھے اس زمانے میں تھپا تھومری کی قدر کرنے والے ہوتے تھے سنگیت توایفوں کے گھرانے سے وکسیت ہوا تھا گیا اس کا کینڈر رہا ہے زدنبائی یہاں کئے سالوں تک رہی کئی دفعہ تو چھے چھے مہینے تک گیا میں رہ جائے کرتی تھی کبھی ٹاور چوک کے پاس سرائے روڈ میں کافی سنگیت میں ہوتی تھی نرتکیا کلہ کی قدر ہوتی تھی پنڈیت راجیندر سجوار بتاتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ٹاور چوک کے پاس جسے سرائے روڈ بولا جاتا ہے بہت سے نرتکیا رہا کرتی تھی تب اس پیشے کی کافی قدر ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ گھوم ہو گیا ہے گائی کی نرتکی کرنے والوں کے قدر کرنے والے بھی کم ہو گئے ہیں سمیں کے ساتھ سب کچھ بدلاؤ ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ سنگیت گھرانا نہیں ملتا ہے اس کا سواروب بھی کہیں ہیں تو وہ فوہڑ ہو گیا ہے جنر بھائی کو زفر نباب جو بیعا کے بڑے رہیس رہے نباب تھے ان کی حویلیاں ہیں جو آج ڈائیٹ کا آفیس اور ڈائیٹ میں کا جو پڑھائی لکھائے وہاں چلتا ہے ان کی حویلی میں ہی وہاں ہی وہ رہا کرتی تھی اور پہلے جفر نباب میں نے ان کو گیا جی میں لائیا اور وہ بھی نباب صاحب بھی بڑے اچھے ہارمونیم پلئیر رہے اپنے جوانے میں اور سنگیت کے بڑے پوسک اور سنگیت پریمی تھے تو اسی سلسلے میں جدن بھائی کو یہاں پرسرے ملا سنگیت سیکھنے کا ان کو موقع ملا اس کے بعد گیا گھرانے کے بہت اچھے ہارمونیم پلئیر جو پنیت مادھابلال کٹریار جی کے دربار میں بھی ان کے سانید میں بھی بہت دینوں تک وہ رہی اور سام کی بیٹھکی ہوا کرتی تھی تو ان کا سنگت ان کو ہارمونیم سا ملا جن سے انہیں ان کی گائکی میں اور نکھار آیا اور اس کے بعد وہ بمبائی گئی پھر وہ سینے ایکٹریس بھی بنی اس جمعانے میں سینے ایکٹریس گایا بھی کرتی تھی جیسے مدوبالا اور سوریہ اور بھی کئی ایسی ایکٹریس ہوئی جو گانا بھی بہت بکھو بھی گایا کرتی تھی جو ڈائیٹ سن لگن ڈائیٹ 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 اور یہاں پر ڈائیٹ 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 بہت اچھا درسنی اس تھان ہے اگر سرکار اس پہ تھوڑا سا بھی دھیان دے تو یہ بہت ہی سندر روپ لے سکتا ہے کیونکہ ابھی بہت سے لوگ یہاں پر آ کر کے بھومنے کے لیے فوٹو گھچوانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور اس کا درشن کرتے ہیں تو محل ہم تو یہ جان رہے ہیں آئے تھے جب سے شروع سے کہ سنجائے دت کے نرگیز نانی کہ ان کا مکام ہے محل ہے جدن بھائی کا اور اکر علاوہ تو پھر ہم آؤں نہیں کر سکتے ہیں کہ کن کا مکام ہے کہ کچھ سنے کی بارے میں کہا اگرہ بارے میں پہلے کو چ mike نہ سنو ہتا تو موجرہ ہوتا تھا یہ تم comparing قیتا ہوں من شروع ہیں پی longue الاخرم نے پیاری کیا اور اس کے دلط並ہ در پیاری زون grupo ہماری فرشان کے لئے موجرا کا نیامی ہے کون کون لوگ آسینر ان دیکھنے کھا لیا ہے کس میں موجرہ خواست ہے